اسلام علیکم ناظرین 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین 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 خانہ جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو اس کی حفاظت کے لیے رولز جو ہے کہہ بگے منسٹری جو ہے فارمولیٹ کرتی رہتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں کون سے لوگ پارٹیسپیٹ کا سکتے ہیں کون سے لوگ تو فتحائف لے سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں بیروکریٹ پورٹیشن لے سکتے ہیں پریزیڈ صاحب لے سکتے ہیں چیرمنٹ سینٹ لے سکتا ہے اس کے علاہ آم فوسز کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس میں سے لے سکتے ہیں ان کے لیے گاہ بگاہ رولز جو ہے نا وہ فارمولیٹ ہوتے رہتے ہیں اب سسلہ یہ رہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آصف صاحب ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ رکھ رکھا والے آدمی تھے جو چیزیں بھی وہ یہاں پہ آتی رہیں تو شاہ خانہ میں وہ شامل ہوتی رہی جمع ہوتی رہی اور اس کے بعد بمطابق رولز جو ہے آصف صاحب نے اگر کوئی چیز لی ہے تو اس کے بعد جب جب سے یہ پروٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہوئی تو انہوں نے کوئی چیز جو ان کے خیال خواب و خیال میں آتی آپ دیکھیں نا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اس پارٹی کے اقتدار آنے کے بعد فوراں انہوں نے توشہ خانہ کے رولز جو ہے نا کیبنٹ رویئن نے ان کو چینج کیا اپنے لیے رولز اپنے فیدے کے مطابق انہوں نے رولز بنائے اور انہوں نے یہ موقع بھی زائر نہیں ہونے دیا کہ آصف صاحب کو ان کے خلاف اس پر بھی نیب کا کیس منا دیا جائے اس کے بعد وقت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو عبرار صاحب رانہ عبرار نے ایک اپلیکیشن ڈالی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ توشہ خانہ میں جو چیزیں آ رہی ہیں آپ جمع نہیں کروا رہے اس کا کم از کم ہمیں جو ہے نا اس کا اسی انفارمیشن دے دیں تو جس پر موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے بجائے وہ انفارمیشن دینے کے کیپنٹ ڈویئن میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پلیکیشن داخل کا دی اور وہ اس کے بعد یہ مومنٹم جو ہے زور پکڑ گیا تو آصف صاحب کا اس چیز سے متعلق کچھ نہیں ہے وہ اپنا قانونی چارہ جو ہی کے لیے وہ تو بالکل آپ کی بات بجا ہے ان کا حق سینیڈر صاحب لیکن کیا سوال یہ ہے کہ اگر جی جی سوال یہ کہ اگر پھر آپ لوگ اس کی بنیاد پر بریت کی درخواستے کر رہے ہیں تو پھر اس کو چیلنج کریں گے کیا آپ نیپ میں ہونے والی ترامیم کو یہ اس کا ایک اور پہلو ہے جو کہ خاصا دلچسپ ہے اس کا اگر آپ مجھے مختصر ایک دیکھیں 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 جی مونا مونا میں آپ کو پتا ہوں نیپ کی طرح میم جو نیپ کا نیپ کا قانون نے جو آپ نے لیے جو امنمنٹس انہوں نے کی ہیں اس میں تو نیپ میں نے پہلے بھی آپی کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ نیپ کے تو انہوں نے جبڑ کا دانت نہیں بلکہ جبڑا نکال دیا وہ تو چیز رہی نہیں سب چیزیں انہوں نے ایکسکلوڈ کر دی ہیں تو نیپ کا قانون جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے لیے ہوگا وہ خالی جو ہے پیٹی آئی کے لیے بنایا گا تو پیٹی آئی کے لیے لیکن تمام شہری اس کے مطابق جو ہے وہ ریلیف سیکھ کر سکتے باقی اس کا چیلنج کرنا ایک اور چیز ہے اور عاصف صاحب جو ہے وہ اپنی ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں یہ دو متزاد اور دو جو ہیں الگ الگ جو ہیں یہ باتیں ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنا بریک لے لیں میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف میں تمام کے انیشل ریمارک سے کلیکٹ کر لوں اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں میں بیرسٹر جاوید اباسی سنسیورا بیرسٹر آپ بھی اس پہ بتائیے توشہ خانہ ریفرنس میں جناب نواز شریف کا بھی اس سینس میں تذکرہ ہے کہ کچھ گاڑیاں تھیں جو کہ ایکسچینج ہوئی تھی بٹوین نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب جو کے کم آہ نرخوں پر دی گئی تھی اس قسم کا بھی تذکرہ ہے توشہ خانہ ریفرنس میں اب مفتا صاحب اور شاہد خاکان یہ دو یہ بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ نیب ترامیم کی بنیادوں پر ریلیف نہیں مانگا جائے گا ویرائیس پیپلز پارٹی اس کی اوپر ریلیف سیکھ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت تیش شکریہ ایک تو مونس صاحب آپ جانتی ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہ نے تمام آداروں میں کوئی اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا ہے نیب کو ایف آئی اے کو اور کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اور بدقسمتی ان کی دیکھیں اور خوشکسمتی اپوزیشن کی دیکھیں کہ کس ایک کیس میں بھی حدالت میں ان کو ریلیف نہیں ملا اور جو جو کیسز لے کے گئے ہیں اگر وہ اکومنویلٹی کورٹ میں لے کے گئے ہیں وہ کوئی ریفرنس فائر کیا ہے وہ ایف آئی اے کی کوئی ہوئی ہے جب حدالتوں میں گیا ہے تو حدالتوں کو جو بھی مارکس کہیں کہیں کے بارے میں ہائی کورٹ ہے لاہور نے یا سپریم کورٹ اور پاکستان نے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ کیس ہائی کورٹ اسلامباد میں چل رہے ہیں ایک بائی کی بہت بڑے ملکے میں ان کا نام نہیں لیتا انہوں نے ایک گھڑی دی تھی اس کو پر کتنی بڑی باتیں ہوگی ہیں یہ باتیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ شروع ہوگا اگر کسی نے روز کی وائلیشن کی ہے قانون توڑا اسے سخت سزار ملنی چاہیے اس لیے سزار ملنی چاہیے کہ یہ کسٹویڈیا نے جو سارے لوگ ہیں اگر کوئی پرائیم میسٹر ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کسی پوزشن میں ہے اور اگر انہوں نے واقعی کو وائلیٹ کیا سامنے آنے چاہیے اس کی انکوائی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کیس لیج کے جانا چاہیے لیکن یہ الزام لگا دینا یہ باتیں کر لینا اور یہ ساری باتیں یہ سارے الزامات میں بڑی بدقسمتی آگئی ہے کہ ہم سیاست میں بعض دفعہ اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ ہم نہ آدھاروں کا خیال کرتے ہیں نہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں آج یہ حکومت ایک پوزشن میں ہے کل کوئی دوسری حکومت پوزشن میں آئے گی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سٹنگ پرائیم میسٹر کو پر وہی الگیشن لگا ہے وہی الزام لگا ہے جو انہا نے زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا گیلانی صاحب کے اوپر لگایا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو پھر تو یہ لاب شائیڈڈ نہ ہوا ویسے جاوید صاحب اگر آپ اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں وہی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے وہی الزام پرائیم مینسٹر پر لگائے تو پھر تو یہ اکراس دو بورٹ ہو رہی ہے نا اس میں تو پرائیم میسٹر بھی ہے اور اپوزیشن نہیں ہے اکراس دو بورٹ نہیں ہو رہی ہے وہ ایک شہری گیال ہائی کورٹ میں اس نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن ہے اس کی بنیاد پر اسلامباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ اینی شیٹ کی ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہوتا کہ وہ ادھارہ ہی وہی کرتا جس نے آسے ملے زرداری صاحب کے خلاف یا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یا کلالی صاحب سے خواہب کیا ہے میں اس بات کو دوبارہ دورا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جو آج اس پوزیشن میں ہے جو اس پوزیشن میں رہے ہیں حقر اس نے کوئی ایسا اور آپ کا سوچ سکتی ہے کہ پاکستان کے جو وزیراعظم رہے ہوں جو صدر رہے ہوں یا آج جو رہے ہوں ان کے بارے میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ اس طرح چیزیں لے جاتے ہیں گھروں میں یا اس طرح تو یہ آپ صحیح یہ خاصی آپ کہہ رہے ہیں مائیوب باتیں لیکن جاوید صاحب کیا آپ لوگ پھر چیلنج کریں گے یہ نیب کی طرح میم کو کیونکہ آپ کے دو بہت سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں شاید حاکان اباسی تو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج نہیں اپنے کوئی اس پر ریلیف حاصل نہیں کریں گے نیب طرح میم پر جبکہ کو چیئرمن آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے وہ تو اس کی اوپر ریلیف سیکھ کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنا یہ انفرادی حق آپ کی پارٹی میں سے کوئی استعمال کرے گا دیکھیں جی میری نظر میں تو اپنے قانون اگر بنایا گیا ہے قانون پاس کی ہے پارلیمنٹ میں تو اس ملک کے تمام شہلیوں پر وہ لاغو ہوگا اب یہ کوئی ریلیف لیتا ہے نہیں لیتا اس کو کرتا ہے اپلائی نہیں کرتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کیس پہ جس پہ خلاق کوئی کیس ہوگا وہ فیصلہ کرے گی لیکن ظاہر ہے کہ اگر آج کوئی قانون آپ پاس کر دیتے ہیں اگر آج ظاہر ہے کسی قانون کے نیچے ٹرائل ہو رہا ہوگا ظاہر ہے کسی قانون کے نیچے عدالت قائم کرتی ہیں ظاہر ہے کسی اور اگر کوئی ایسا آیا ہے میری نظر سے بھی نہیں گزر ہم پیچھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہونا ہے لیکن اگر وہ سمجھیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا تو پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو بالکل ٹھیک بات ہے اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو یہ کل کہیں گے کہ نہیں سچائی تھی ان کے خلاف کیسے تھا لیکن انہوں نے اس لاغ کی کور لے لیا ہے تو اصولی بات تو یہی ٹھیک ہے کہ اس کا فیصلہ عدالتوں میں اب ہو جانا چاہیے کہ کون سچا تھا اور کس نے خلط بیانی کیا اچھا یہ تو ایک خاصی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب ظاہر ہے مورلی سپیکنگ تو یہ تضاد آئے گا نا کیونکہ آپ نے اگر ایک طرف چیلنج کر رکھا ہو نایب طرح میم کو دوسری طرف آپ انہی کی بنیادوں کی اوپر اگر ریلیف سیکھ کرے کوئی بھی جماعت کرے تو یہ تو ایک تضاد کی بات تو اس میں آئی گی نہیں تضاد تو اس حکومت کے لیے جس نے ایک دم امیڈمنٹ لائی ہے انہیں یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے تھے کہ کیوں جب ان پر دباؤ آتا ہے جب ان کے اپنے لوگ چلے جاتے ہیں جب ان کے اپنی جماعت کے لوگ اس کیسز میں آتے ہیں اس وقت یہ لا میں امیڈمنٹ لے آتے ہیں یہ جواب ذرا امجد صاحب سے پوچھتی ہوں میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جی امجد صاحب آپ نے کیوں کیا یہ جاوید صاحب کو آپ نے سنا شہادت عوان صاحب کو آپ نے سنا دونوں کا یہ ویو ہے اور جاوید صاحب ان کا یہ ہے کہ یہ جی آپ نے کیوں یہ اس وقت ترہ میم لائے ہیں آپ لوگ یہ تو خواہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے آپ تحافظ دینا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مونہ علم میرے دونوں بھائی جو ہے میرے لیے بڑے محترم قوانین کسی شخصیت کے لیے کبھی نہیں نہ بنے ہیں نہ بنائے جا سکتے ہیں نیشنل اسمبلی یعنی کہ پارلی میٹر قوانین ہمیشہ ہمیشہ اداروں کے لیے بناتی ہیں اور کسی سیسفک کے لیے نہیں بن سکتے یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اگر یہ اپنی طرف یہ چیزیں لے کے جائیں تو الگ بات ہے اور یہ سمجھیں کہ کسی کو ریلیف دیا جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے پاکستان تحریک کے انصاف کا ایک اپنا موقع ہے اور ہمارا ایک میلو پیسٹو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تب ہی ہم اوپر جا سکتے ہیں ہم اپنے داروں کی کرکتی کو بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کی کونمی کو بہتر کر سکتے ہیں جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا اگر ہم کرپشن کا خاتمہ کر جاتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہم اوپر کی طرف جائیں گے صحیح اور یہ کہنا کہ کسی کو ریلیف دیا جائے گا نہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی ایسا جگہ پاکستان تحریکی انصاف کی کی بنیاد ہے وہ ہے فائٹ اگینس کرپشن کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جنگ کرنی ہے اگر ہم اپنے منفیسٹو ہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن امجد صاحب گویا اس پہ سوال تو یہ ہی آتا ہے کہ کیا آپ لوگ نئی ترہ میم کے تحت یہ فائٹ اگینسٹ کرپشن کرپشن کر پائیں گے اور ابھی یہ بھی ایک سوال ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں سے کتنی رکوری ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو پکڑا گیا ہے ریفرنسرز ذائر ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے کسی اپوزیشن رہنما سے کیا ریکاوری بھی کر پائیے ایرنیب مونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے اٹھارہ سال کی جو ریکاوری تھی وہ کتنی تھی اور پچھلے جو تین سال کی ریکاوری ہے وہ کتنی ہے تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ادارے ہم اداروں کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ادارے اپنے کام کر رہے ہیں ہم نے کسی کو نہ دیل دی ہے اور نہ ہی دیل دی ہے تو اس سے پائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ریکاوریز ہیں وہ بے تہاشا ہو رہی ہیں اور الحمدللہ ایک ریکارڈ ریکاوریز ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات جو ہے وہ نیب دے سکتا ہے لیکن دوسری بات جو آپ نے کی کہ جتنے بھی یہ جو کیسز بنائے ہوئے ان کے اپنے ادوار میں جاہے وہ میاں صاحب کا تھا یا زرداری صاحب کا تھا تو انہوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف جتنی بھی اپلیکیشن دی ہوئی تھی جو کیسز بنے تھے تو ریکارڈ پہ تو تھے آج اگر اس میں یہ خود پہلے ان کو کیونکہ دیل اور دیل کے چکر میں ایک دوسرے کلوگلیز دیتے رہے آج گریفت میں آ رہے ہیں تو ہم سے یہ کیوں الزام لگاتے ہیں ہم نے تو نہیں بنائے نا ہم نے تو ابھی تک بنائے نہیں ہے نہیں سر بنے تو ہیں نا جیسے یہ شہباز شریف والا جو کیس ہے وہ منی لانڈرنگ کا وہ آپ کے دور میں بنائے اس طرح سے ہیں اور بھی کیسز ہیں نارووال کا جو سپورٹس کاملیکس کا کیس ہے میرے بات میرے بات ایلن جی ریفرنس ہے پنامہ کیا ہم لے کے آئے نہیں لے کے آئے انٹرنیشنل ہی آیا نا اس میں چیزیں آئیں ابھی جیسا کہ پینڈورا وہ باکس کھلا جی ہاں پینڈورا باکس بھی خاصی اہم چیزیں اس کی اوپر کب پیشرفت ہو رہی ہے پھر اس کے لیے آپ کو دیکھا جیسے ہی وہ اوپن ہوا دنیا کے سامنے پرائن نیسٹر نے اگلے ہی میں سمجھ جو اس پہ اپنا رییکشن دیا اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر کمیشن بنایا اور فوری طور پہ ہر ایڈارے جو ہیں اس کی تحقیقات کر رہے ہیں یہ آپ ایک ریسپانسیبل سیس کا اور ریسپانسیبل گورنمنٹ کا ایک آپ نے جیسٹر دیا اور فوری طور پہ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہے میں سمجھ جو کوئی بھی اباؤدالہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یقصہ اس کا اطلاق ہوگا دونوں پہ اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر اس نئی ترامیم کے تحت ریلیف مل رہا ہے کہیں پر تو اپوزیشن کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ریلیف حاصل کر لیں وہ بھی یقصہ اس کا اطلاق ہوگا اسی کے لیے تو آپ کو جان دوگا کہ جس میں کچھ ابحام تھا اس کے لیے شادت صاحب بھی اس پہ شادت صاحب کا اس پہ رسپانس کمیشن بنا اور اس نے دوبارہ ایک ریویو لیا اور ریویو کے نتیجے میں جو جہاں پہ ابحام تھے تو اس کو دوبارہ پھر لے کے آئے اور وہ افیکت سے ایک اکٹوبر تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا شادت صاحب یہ اس کا جواب آپ بھی فرمائیے گا جیسے جالی اکاؤنٹس کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں زداری صاحب نے اس سے پہلے بریت کی دفعات کی تھی میں نے دونوں آپ نے دونوں وہ پی ایم ایل این کے ٹائم پر دائر ہوا تھا یہ ایک خاصہ اہم کیس ہے جو کہ پی ایم ایل این کے ٹائم پر چودری نصار علی خان جب تھے انٹیریر منسٹر جی دو منٹ میں مونا مونا دو منٹ سنیے سب سے پہلی بات ہو جئے آپ نے جو پوائنٹ فارمولیٹ کیا ہے کہ آسف زرداری کی نیب ترمیم نیب ترمیمی آڈینیس کے تحت بریت کے لیے دوبارہ درخواست پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خال میں آپ کو حقائق کو پتہ نہیں ہے نہ آپ کے پاس اپلیکیشن ہے یہ نیب ترمیمی آڈینیس کے تحت بریت کی درخواست میرے خال میں نہیں ہے میں نے میڈیا سے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی اپلیکیشن کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چارج گراؤنڈلیس ہے دیر از نو پروبیلیٹی فادی کنوکشن انہوں نے اپلیکیشن ریپیٹ کی ہے یہ آپ کا یہ لکھنا کہ نیب کے ترمیمی آڈینیس کے تحت ان کی درخواست میرے خیال سے یہ بات یہ امپریشن آپ غلط دے رہی ہیں نہیں نہیں سر یہ ایزٹیس ہے جس پور دریکارڈ یہ بلکل بات ایزٹیس ہے نیب ترمیمی آڈینس کے بعد یہ جو ریفرنس ہے یہ توشہ خانہ کیس میں دائر کیا گیا ہے کہ کل کی بات ہے آپ یوں لکھیں نیب آپ یوں لکھیں آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا مونہ 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 آپ کا مجھے آپ کا بہت اچھا امپریشن ہے آپ بعد لکھتیں کہ تحت آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ تحت کا مطلب یہ ہے کہ جو آڈینس ہے اس کی وجہ سے جو ہے اپلیکیشن ہوئی ہے اس کے بعد والا لفظ تو صحیح ہو سکتا ہے کہ تحت والوں کو میں بلکل کٹیگروری کلی اس کو میں افرز کرتا ہوں اس کے علاوہ پہلی سنوے چاہر میں آپ کو یہ بتا دوں تحت نہیں اس کے بعد میں بنا چاہیے کے بعد آپ لکھ دیتی کہ اس کے بعد ہم دیئے دیکھے کوئی لیمٹیشن نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے سر پہت کہیے نا کہ اس کی بنیاد پر کیا ہے گئی نہ ہوتا تو پھر نہ کرتے بریت کی درخواست یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے کیس تو شخانگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مونہ ایسا نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جرم کی کوئی اس میں کسی قسم کی ایویڈنس نہیں ہے ادر وائز مونہ میں آپ کو بتا ہوں کہ اگر آپ سیمکی فور کو دیکھ لیں تو اس کے اندر مونہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں قیمتوں کا تہین ایف بی آر کرے گی جو آئے کیبنٹ ڈویجن کرے گا اور نہیں ہوگا تو پرائیویٹ لوگ کریں گے اگر کوئی جرم ہوا ہوتا تو میرے خال میں ایف بی آر والے کیبنٹ ڈویجن والے بھی ملزم ساتھ میں ہوتے اور اس کے بعد جو بیلسٹر صاحب نے یہ کہا کہ پی ایم صاحب کے خلاف پی ایم صاحب کے خلاف نہیں ہے دیکھیں بعد یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کے لئے تو ون مین کمیشن ہو جاتا ہے کسی بندے نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ بھائی ان کے خلاف اگر دوسروں کے خلاف جرم ہے ان کے خلاف بھی جرم جو ہے ان کے ساتھ کاغنیزنس لی جائے وہ اپلیکیشن ہے ان کی لیکن میرا خیال یہ ہے اچھے یہ امپورٹن چیز ہے کہ میں امجد صاحب سے اس کا جواب میں پرے گیا ہے وہ ہوا نہیں انہوں نے نیب کا جو ہے انہوں نے نیب کا انہوں نے انہوں نے نیب کا کیس جو ہے وہ بنا کے جو ہے لوگوں وکٹمائزیشن ہے وہاں پہ انہوں نے کیس جو ہے وہ ڈال کے دیا اور یہ اپنی باتیں بھول جاتے ہیں دیکھیں میرے بھائی امجد نیازی صاحب نے یہ کہا تو امجد نیازی صاحب میں تو یہ کہتا ہوں وکٹمائزیشن کیوں نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ اتنی ریکووریز ہوئی ہیں دیکھو سینٹ میں جو فانانس کومیٹی ہے اس نے باقیدہ وہاں پہ فانانس والوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ نیب والے تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھے سو بارہ جو ہے چھے سو سولہ جو ہے بلین ہم نے ریکوور کی ہمارے پاس تو سکھ جو ہے بلین جمع ہوئی ہے جس کے اوپر ڈی جی ڈی جی ڈی جی اکاؤنٹ کو ڈی جی اکاؤنٹ کو وہاں پہ بلا لیا گیا یہ پروپیگنڈا کام نہیں ہوگا یہ اس طریقے سے میرے خال میں قوام نہیں ہوگا اور نیب کو میں سمجھتا ہوں موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کے لیے دیکھیں وہ آدمی کیوں اپلیکیشن لے کی اسلام آباد آئی کورٹ میں گیا ہے جیسے بائیس ایک ہی اپلیکیشن ہوتی ہے یہاں پہ تو اپنا اعتصاب تو ہوں نہ نہیں اگر ان کا اعتصاب ہونا ہوتا ٹھیک ہے تو اپنے پوائنٹ نے کیوں اس لیے گا ہے اچھا جاندہ صاحب میرا سوال میرا سوال نیب جو عدویات کا کیوں نہیں کر رہا رنگ روڈ میں کچھ کیوں نہیں کر رہا میں آپ کا سوال سمجھ گیا مونہ دیکھیں بعد یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ سیٹ اپ ہے آپ تمام عوام کو موقع دیں اور جانبداری سے کام نہیں لیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ یقینی طور پر کہیں کہ موجودہ حکومت اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے رنگ روڈ کہاں گیا پیٹرولیم کمیشن کہاں گیا اٹا کمیشن کہاں گیا ادویات کمیشن کہاں گیا تو بعد یہ موجودہ جو قانون نے انہوں نے بنایا اگر آپ اس میں لسٹ پڑھیں بٹ دا پوائنٹ ہے شادت صاحب کہ کیا آپ چیلنج کریں گے اگر سر آپ دیکھیں اگر اگر یہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم یہ تمام یہ جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی اگر یہ اس کے خلاف نیب تر امین کے جاتی ہیں تو کیا آپ بھی اس کے اس میں آپ پیٹیشن آپ بھی پیٹیشنر ہوں گے ایمین دا پیپلز پارٹی میں دیکھیں میری پہلی پہلی میری ہاں بالکل آپ نے اچھا سوال کیا اب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں میری پارٹی کی قیادت جو فیصلہ کرے گی ہمارا وہ یونینمس فیصلہ ہوگا لیکن اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کی یہ جو گئے ہے اپنا جوائنٹ سیشن میں وہاں پہ تو خالی ان کو ایویم کا مسئلہ تھا ایویم 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 جو ہے اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں تھا نیب کا جو امنٹمنٹ ہے وہ ایک الیک سبجیکٹ ہے اس کے اندر نیب کا جو قانون اس میں جوائنٹ سیشن میں نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں جو اس میں نہیں تھا وہ تو اس سے پہلے آپ سے بلکہ ایجنڈا میں پوائنٹ سے جس کے تینتیس قوانین تھے اس کے قوانین میں اس کے قوانین میں نیب کی امنٹمنٹ نہیں ہے نیب کی جو ترامین میں اس کو بعد میں انہوں نے بلڈوز کی ہے جمعے کے روز انہوں نے بلڈوز کی ہے تو بعد یہ ابھی تو ہم لوگ اس کے چیلنج کرنے کی بات پر کر رہے ہیں لیکن جاوید باسی صاحب یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے کہ پی ڈی ایم کا کل بڑا لیک لسٹر شو ہوا پشابر کا تو اس کے بعد پھر کیا اب آپ کے پاس پلانز ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں بہ آسانی حکومت اپنے بلز پاس کر آ رہی ہے سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے بعد بہ آسانی پاس کر آ رہی ہے تو کیا سٹریٹ پاور بھی اب آپ لوگ اس پلان کے ساتھ آگے بڑھیں گے کل کے ایک ڈسمل پرفارمنس کے بعد کیونکہ جس طرح سے لوگوں میں اس وقت پی ڈی ایم میں لوگ آتے تھے ان کے آپ کے جلسوں میں کل تو یہ چیز بالکل دور دور تک نظر نہیں آئی مونہ صاحب ہمیں آپ کے سواد سے پہلے صرف ہے حمجد نیازی صاحب سے بہت عدد سے ریکویشٹ کروں گا کہ مربانی کر کے ہم نے مجھے بھی بھی بتا دیں اور سادت آوان صاحب کو بھی بتا دیں کہ نیپ نے کسی سیاستدان سے کے پی ریکاوری کی ہے اگر انہوں نے بٹواریوں سے ریکووری کی ہے سچوals سے ریکووری کی ہے انہوں نے اوسنگ سوسائیٹی سے ریکووری کی ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے سیاستدان لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک کے سیاستدان انہوں نے پائل پیسہ لے کے گئے ہیں آپ نے اس سیاست کو گھندا کیا اور سیاستدان کو گالی دیا کس کس سیاستدان سے کتنے پیسے حصول کیے ہیں نمبر ایک نمبر دو آکے چلے گئے تھے وہ دوائیوں کے اس کمیشن کا آج تک آپ نے کیا کیا ہے تیس طرح بڑا کمیشن آپ نے آٹا جو بائن گردم بجوائی تھی اور پھر پاکستان میں منگوائی ہے اس پر کمیشن بنایا تھا کس کس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے آپ جب کسی معاملے کو اپنے اوپر سے ٹالتے ہیں اس کو آپ کانپیٹ کے نیچے لے جاتے ہیں لوگوں کی توجہ راتانے کے لیے آپ ایک دم اسی طرح کمیشن بنا دیتے ہیں جس طرح صحیح جائے صاحب یہ سارے کمیشن کے میں جواب مانگتی ہوں امجد صاحب سے لیکن آپ کے پاس سر پھر کیا گیم پلان ہے یہ تمام پرابلمز ہونے کے بعد پھر اب آپ سڑکوں پر نکلیں گے تل کی ڈسمل پرفارمنس کے بعد اگر عوام نہیں آ رہے ہیں جلسوں میں دیکھیں مونہ صاحب آپ ہم جلسے کیوں کریں کیوں ہم نکلیں کیوں ہم گئیں کہ اس وقت جو پاکستان میں منگوائی ہے جو پاکستان میں غربت پھیلا دی گئی ہے جس طرح لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات پیدا کر دی گئی ہے آپ گیس کے اب شارٹیں شروع ہو گئے اس کے حالت آپ دیکھ لیں بجلی کی دیکھ لیں کہاں پر چینی کے لیے لائنیں لگیا ہیں اور کہاں چینی پچپان روپے تھی اور کہاں چینی آج ایک سو ساٹھ روپے آپ پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے تاریخ میں سب سے بڑا مہنگا آپ انٹریسٹ ریٹ سٹیک بھنگ نے کیا کر دیا ہے اپنے بوڑے والدین جو بیماروں کو ہسپتال لے کے نہیں جا سکتا لوگ بجلی اور گیس کے پل نہیں دے سکتے یہ جاوید صاحب ایکچولی بات ہی یہ ہے کہ فیکچولی سپیکنگ مہنگائی ہے یہ تو اعتراف ایون گورنمنٹ بھی کر رہی ہے لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ مہنگائی کے اوپر لوگوں کو آپ نے آمادہ کیا تھا کہ آپ نکلیں پی ٹی ایم کے ساتھ کل کا جلسہ تھا ہی دراصل مہنگائی کے ایجنڈے پر پھر بھی کیوں لوگ نہیں آئے کیا پرابلم پھر کیا آ رہی ہے اس حوالے سے لوگ بالکل آ رہے ہیں لوگ آئیں گے لوگ اس ملک میں اگر آپ ابھی جہاں پرگرام کر رہے ہیں باہر لے کے امجد نیازی صاحب کو بھی ساتھ لے جائے اگر ایک سو آدمی سیمٹریو کریں نائنٹی نائن آدمی آپ کو کہیں گے کہ خواستہ اس حکومت سے ہماری جوان چھوڑا دے ورنہ اس ملک ایک آدمی کو یہاں پچھا دیں گے کہ پھر ہم سارے مل کر ٹھیک نہیں کر سکیں گے یہ ملک ہم سب کا ہے یہ بہت بڑا ملک ہے جس طرح ہمارے کرائسز ہیں اس وقت ایک آدمی کے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ کو نکلنا آپ کی مجبوری ہے اور آپ یہ بھی امید رکھیں کہ آئندہ کے جلسوں میں ابھی بھی کل کی بری پرفارمنس کے بعد بھی آئندہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگ آئیں گے جی ضرور آئیں گے جی لوگ اس وقت جمعہ کو نہ کریں مہربانی کر کے ایک کوئی لیجسلیشن اس ملک کے لیے پاس کرواتے ہیں اپوزیشن کو سنیں ان کی امینمنٹ لیں یہ ویسے بائی طرح شہادت صاحب کل آپ کو ہم نے خاصہ مش کیا کل ہم نے اس موضوع پہ کیا تھا جو سینٹ میں ہوا ہے اور وہ دلاور خان گروپ کے اس میں ووٹس پڑے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے وہ وہی گروپ ہے جس نے یوسف رضا گلانی کو بھی ووٹ کیا تھا اور اسی پہ آپ کا ایک اختلاف آیا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ امجد صاحب سے میں اپنی بھی زمداری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی موجود ہونا چاہیی تھا یہ زمداری ہماری بھی ہے جی امجد صاحب آپ کا ذرا جواب آجائے امجد صاحب کمیشنز کے جواب دیں آپ سے جاوید صاحب نے کمیشنز کا پوچھا ہے ان کا کیا بنا اور توشے خانہ کیس کی تفصیلات یہ حکومت سے بھی پوچھے جاری ہیں کہ آپ کو کتنے تحائف ملے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی آپ کی معلومات کی کہ میں سارا دن عوام میں رہتا ہوں اور میں ہر جگہ جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی عوام کی جان چھوڑائی ہے ان لوگوں سے ان لوگوں نے جتنا ملکو لوٹا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کس مو سے عوام کے پاس آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی ان کے پیٹ نہیں بھرے پیٹ ہیں کی تک گیٹ ہیں ابھی تک ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے آنکھوں کے پیٹ کے لیے تو ایک روٹی ہی کافی ہے لیکن یہ آنکھوں کی بھوک نہیں چاہ رہی تو یہ لوگوں کے ورڈز ہیں لوگ بے تہاشا خوش ہیں کہ ان لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک مشکل میں ہیں اس میں کوئی شاکل میں کوئی دو رائے نہیں ہیں مہنگائی تو ہے نا یہ تو فیکشل چیز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم نا فرائم نے صرف خود کیا اس لیے تو ابھی بڑا پیکنگ دی دو دو سو کچھ پچھتر ارہ روپے کر کے لوگوں کی مشکلات کو ہم پیٹر کر سکتے ہیں باقی ہم انسان کوشش کر سکتا ہے ہم پوری سراغہ ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کسی بھی طریقے کے ساتھ ڈیل نہیں دینی دینی ڈیل نہیں دینی کیونکہ انہوں نے لوٹا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ملک ہمارے وسائل کو لوٹا ہے جوید عباسی صاحب میرے بہترم بھائی ہیں گیس کے بارے میں ان کو فوضہ پر خود پر بتا ہے کہ جی ملک کے زخیر کم ہو گئے ہیں آپ کے اپنے زبزخیر کم ہو گئے ہیں آپ نے ایل این جی ایمپورٹ کرنی ہے اور ایمپورٹ پہ آپ کے اینکل میں ہے کہ وہ لوگ بھاگ گئے تھے تو چھوڑ کے کیونکہ تین ڈالر والی اب تین ڈالر پہ چلی کہ یہ گیس وہ سستی نہیں دے سکتے تھے باقی کوشش کریں اس کے باوجود بھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اگر تین چار مہینے وہ چھے مہینے چلے کہ گیس پاکستان سو عرب روپے کی سب سے دیتی یعنی کہ سرکرہ ڈھٹ جو بڑے گا سو عرب روپے کا بڑے گا اس پہ میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ بغیر وجہ کے سیاست کمنا بھی کسی طریقے کے ساتھ لیکن توشے خانہ توشے خانہ کی ابھی آپ سے بھی تفصیلات مانگ رہا ہے امجد صاحب اس پہ آخری جملہ بتا دیں ہمیں تاکہ پھر ہم بریک پہ چلیں اور یہ ختم کرنے سکتے ہیں میں نے کہنا تھوڑی سے بریک کو آگے لے جائے نا دوسرا یہ واحد پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے ہر ایک جیس کو آن ریکارڈ رکھا ہے اور الحمدللہ جب چیزیں سامنے آئیں گی اس کے لیے نیشنل اسمبلی میں بھی سوال ہوا سب چیزیں نیشنل اسمبلی کے اندر بتا دی گئیں ہیں دوسرا کمیشن جو ہے وہ پہلی دفعہ پرائم نیسٹر آفیس سے جو ہیں یہ پاکستان کی تاریخ قیدیعظم کے بعد بنی ہے یہ جتنے بھی مافیہ اس کے خلاف ہے پرائم نیسٹر نے ان کے خلاف ایکسن لیا اور ان کے خلافت کوئری گری اور ایک اور بات انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے میں کوئی سپوکس میں نہیں ہوں نیب کا نیب سے جو چیزیں ہیں یہ بات تو فیکچول ہے نا نیازی صاحب کے یہ نیب نے سیاسی جو جتنے بھی لوگ تھے اپوزیشن کے رہنما جن کو پکڑا باتا ان میں سے کسی سے ریکاوری نہیں ہوئی ہے یہ بات بھی جاوید صاحب کی تھی ان کے ایک ویلیڈ پوائنٹ ہے میں کوئی پہلی بات یہ ہے کہ میں مونہ کوئی صاحب کا اپنا کیا کہتے ہیں اس کا نیب کا کوئی میں سپوکس میں تو ہوں نہیں لیکن ان کا جو شور ہے تو اسے آپ اندازہ لگائے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے خلاف کچھ چیزیں ہیں پرائم نسٹرہ پاکستان آپ کو یاد ہے کشاور میں بقیدہ پیش ہوئے تھے ٹھیک ہے رائٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی پیش ہوئے تھے اپنی تمام منی تیل دیت یہ خود اسمبلی کے اندر اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کروڑے کا یہ ہمارے وہ ذرائے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں وہ آئی تک ذرائع ابھی دی پتت کریں چھلے آپ پینما کیس پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کسی دن لیکن ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تینکیو ٹوال دو جنٹلمن امجد علی خان نیازی سینیٹر شہادت عوان بیرستر جاوید عباسی نے ہمیں جوائن کیا تھا تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی دجزیاں مکمل تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشاورانہ زمانہ ہے کیونکہ سچ ناقابل اتردید ہے ہر آنے والی خبر نہیں ہر موتبر خبر سچ موسیقی 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 میرا بڑا بھائیو سے بہت پیار وہ ایک قدم ترے دوچھے پاس ہوں دو قدم ترکے اے ساری مانفتانوں تار دکھتا ہے جس طرح دے تو اڈے وزیری آزم نے جس طرح دی دانشمند سوچ دکھائی ہے وہ اس بکارنو بھی سنگے اے جڑا سپیرچول ریلیجیس ٹوریزم ہے میڈیکل ٹوریزم ہے اے دیش شاندی مقدر بدل سکتا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ نوجود سنگھ صدو نے ان الفاظ میں وزیری آزم عمران خان کو یاد کیا اس موقع پر اور انقلابی وزیری آزم کہہ کر انہوں نے مخاطب کیا اپنا بڑا بھائی کہہ کر مخاطب کیا فوری طور پر ایسا لگا کہ ایک کھلبلی سی مچ گئی بھارت میں اور خاص طور پر بی جے پی کے رینکس میں اور تمام نے سخت ترین تنقید کا نشانہ دور بنایا ہے ایک مرتبہ پھر نوجود سنگھ صدو کو یہ ایک مرتبہ پھر اس لیے کہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ تمام معاملہ تب ہو چکا ہے جب نوجود سنگھ صدو پاکستان آئے تھے وزیری آزم کی سوئرنگ ان سیرمنی پر اور انہوں نے جنرل باجوا چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے گلے لگایا تھا جب ان کو بتایا تھا چیف آف آرمی سٹاف نے کہ اس قسم سے وہ گردار یہ جو کرتار پور رہداری ہے وہ بابا گرو نانک کے جنم دن پر کھولی جا رہی ہے اس بات پہ انہوں نے خوشی سے جب گلے لگایا تھا جنرل باجوا کمر جاوید باجوا کو تو اس کے بعد بھی بھارتی میڈیا اسی طرح سے آگ بگولا ہو گیا تھا اور اپنے اتنے بڑے مایاناز کرکٹر سیاستدان میڈیا پرسن دانشور جو نوجود سنگھ صدو ہیں ان کو ایک طرح سے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو بیش کرنے میں ایک مرتبہ پھر یہ بدقسمتی نظر آ رہی ہے اور اس سیگمنٹ پہ مجھے سینیٹر گردیب سنگھ جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہاں پر موجود ہیں تمام سکھیاتریوں کے ساتھ ایک خوشی کا سما ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت شاید حضم نہیں کر پا رہا ہے یہ سکھیاتریوں کی خوشی جو ان کو ملی ہے بتائیے گا سینیٹر گردیب سنگھ کیسا وہاں پر ماحول ہے کیا سما ہے اور ظاہر ہے آپ آپ چونکہ وہاں پر خود موجود ہیں بازابطہ طور پر کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں سکھیاتری جو کہ اب ان کو بلاخر بھارت نے رہ داری دیئے اتنے عرصے تو بھارت نے بند رکھی ہے یہ رہ داری اور شروع دن سے انہوں نے کوئی مخالفت میں قصر نہیں چھوڑی ہے کرتارپور رہ داری کی سب سے پہلے تو میں میڈیا کا میں شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے ہمیں سنا اور ہمیں بلایا اور ہمارے جو بابا گرنانک جنم دن کا میں تمام اپنے سکھ بھائی اور ہمارے مسلم بھائی میں تمام کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو صدو بھائی ہیں ہمارے نجود صدو صاحب جس نے ہمارے سکھ کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور وہ اس نے پاکستان آ کے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب ان سے مل کے اس نے ایک اچھا کارنامہ دکھا کے چلا گیا تو جب وہ انڈیا واپس چلا گیا تو انڈیا کے نرندر موڈی جو ہیں اس ٹیم پرائم منسٹر ہیں اور اس نے یہ بات کے بعد کہہ دیا کہ اس نے اپنے اسیس پہ کیا ہے بیت پہ کیا ہے یہ اس نے کوئی اسیس پہ نہیں کیا ہے اس نے دونوں ملکوں کو جھوڑنے کی بات کی ہیں اور دونوں ملکوں کو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ لانے کی بات کی ہیں اور جس طرح کرتار کروکوروڈور کے بنیاد کا عمران خان نے اس طریقے سے ہم پرائم منسٹر جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں ان کے بیت پہ ہم اپنے بھائی مجود سنگھ صدو صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جس طرح اس نے ہمارے سکھ بھائیوں کا دل جیتا ہے تو ہم سب بھائی اس کو سلام کرتے ہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں اور یہ درتی جو ہے نہ یہ ہماری ماں ہیں جو ہماری گروں کی درتی ہیں پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی رہتے ہیں جو دنیا میں اور کنٹری میں رہتے ہیں تو ان کے لیے ہمارا پاکستان جو ہے یہ بہت تیمتی درتی ہے تو اس وجہ سے ہم صدو بھائی جو ہے ہمارے اس نے دونوں ملکوں کو جوڑ کی بات کی ہے اس نے ایک اچھا اقدام کیا ہے تو ہم آپ نے نجور صدو بھائی کی ساتھ ہیں اور جس طرح نریندر مودی صاحب کا سوچیں جو وہ کرنا چاہتا ہے دنیا کو اس نے جس میں ڈالا ہے آج دیکھیں دنیا جس اس پہ جا رہی ہے تو وہ سارے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جنگ پہ جاتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہیں اور ہمارا کرتار پروکوروڈور جو صدو بھائی آ کے عمران خان صاحب منسٹر کو ہمارے عمران خان پرائم منسٹر اور اس کو اپنا بھائی سمجھ کے اس نے یہ بات کہہ دیا کہ میرا بڑا بھائی ہے تو یہ اس سے ہمیں بڑی بات اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اپنے میڈیا کے تصور سے انڈیا کی میڈیا کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس میڈیا نے اس چیز کو جانا ہے تو ایک غلط تاثر دے رہے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ملک پڑوسی ملک ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح نجود صدو صاحب نے ہمارے آکے ادھر پاکستان میں ایک اچھا پیغام پاکستان سے لے کر انڈیا چلا گیا تو یہ ان کو عظم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہیں کہ سکھ کمیونٹی کو ایک اچھا پیغام مل رہا ہے دنیا کر سے ایک اچھا وفت آنا چاہتے ہو گئے ہیں آج ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ آج انڈیا سے ہمارے سکھ بھائی آئے ہوئے ہیں ادھر اپنی یادرہ کر رہے ہیں اپنے گروہ کے ہستانوں پہ جا رہے ہیں میں ابھی اس ٹیم پنجہ صاحب میں حسن عبدال میں موجود ہوں ہمارے جتنے کنٹری سے سکھ بھائی آئے ہیں بابا کرو نارک جنب دن منا رہے ہیں بہت شکریہ سینیٹر گردیت سنگھ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اس کے فوری بعد جاکستان کی طرف سے اعلان ہوا اور بھارت نے بڑے پریشر کے بعد جب یہ کھولی ہے راداری اپنی طرف سے تو اس کے بعد فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب کے کسان تھے جن کی اوپر بہت ظالمانہ بھارت نے قوانین جو ہیں وہ نافذ کر کے رکھے تھے اور دنیا بھر میں سب سے بڑی کسانوں کی موومنٹ اس کی بنیاد پر چلی تھی جس میں سب سے آگے آگے ہمارے سکھ بھائی بہن تھے وہ بھی کامیاب ہوئی ہے کیونکہ مجبور ہو گئی یہ موڈی حکومت وہ ظالمانہ اقدامات اور قوانین واپس لینے کے لیے تو لہٰذا سکھ برادری پوری دنیا بھر میں اس لیے بھی مبارک بات کی مستحق ہے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ